سو ہلو ایبری بڑی کیسے آپ سب آئی ہو پچھے ہوں گے میں کے پیسانت آپ سبی کے نوی بلوگ میں سواگت کرتا ہوں تو گاجی آباد کی یہ ہے جی ٹی روڈ گائی اور اسی جگہ کو چوک کو بولتے ہیں چودری موڈ اور چودری موڈ سے آج ہم چلنے والے ہیں گائی سے امبیٹ کر روڈ پہ تو آپ کو بتا دیں یہاں سے بلکل سیدھے چلے جائیں گے اس جی ٹی روڈ پہ تو پہلے تو پڑے گا ریل ویش چیتن پھر اس کے بعد میں آ جائے گا گھنٹہ گر گائی تو یہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے امبیٹ کر روڈ اور آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ لوہیا نگر کے لیے بلکل سیدھا چلا جاتا ہے یعنی کی پرانے بسدے کے لیے تو آج آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ اس راشتے پر امبیٹ کر روڈ پہ کیا کیا پڑتا ہے تو بھوئی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں بنے رہیے اور انفورمیشن لیجئے گئی تو آپ کو بتا دیئے کونے والی بیلنگ ہے یہ ہے بیکن ایر والا اور رائٹ میں دیکھ س رکھتے ہیں یہ ہے پٹیل نگر سوری گاندھی نگر یہ سارا گاندھی نگر ہے میرے رائٹ والا تو آپ کو بتا دوں ہی ہے جویلرز کی اور کلوت کی سوپس ہیں یہ اونچی اونچی بیلڈنگ جتنی بھی ہیں یہ اس میں سب کچھ ہے دیکھ سکتے ہیں اس بورڈ پہ پڑ سکتے ہیں یہ ہے کرانا منڈی لیپٹ والی جیسے کی بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ لیپٹ ہینڈ والی یہ کرانا منڈی آ جاتی ہے اور جیسے ہی ہم کرانا منڈی کو کروس کریں گے بیسے ہی تراب نگر کا مارکیٹ آ جاتا ہے جو کی گاجی آباد کا بہت ہی فہمیس مارکیٹ ہے تراب نگر گھنٹا گھر آپ کا یہ نہرو نگر اور گاندھی نگر کا مین مارکیٹ ہے گائیس تو آپ لوگ نہیں آئے ہو ان باجاروں میں تو آپ لوگ ابھی رچہ وندن کا ٹائم چل رہا ہے تیوار آ رہا ہے تو آپ لوگ آئیے یہاں پر بہت ہی سندر لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی سستے ریٹوں پر یہاں پر آپ کو خریدداری کرنے کے لیے بھی ملے گی تو آپ کو بتا دیں یہ پوری ہے امبیٹ کا روڈ جو کی چودری موڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے جیٹی روڈ سے اور یہ اینڈ اس کا ہوتا ہے پرانے بسدے پر جو کی وہاں پر چوک بنا ہوا ہے پہلے چوک تھا اب اس پر پھلائی دور بنا دیا گیا اور جیسے اس کو کروس کرتے ہیں تو بیسے ہی لوہیہ نگر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور لوہیہ نگر کو کروس کرنے کے بعد میں گائیس میرٹ روڈ آ جاتی ہے جو کی آپ کو بتا دوں ڈہلی میرٹ آر آر ٹی ایس کوری ڈور بنایا جا رہا ہے میرٹ والے روڈ پر گئی تو آپ نے وہاں کے بلوکس نہیں دیکھے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لینا جا کے میں آئی بٹن میں لنک دے دوں آپ لوگ کو آپ لوگ جا کے دیکھ لینا گئی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل کرانہ منڈ ہے اور جیسے ہی ہم آگے کروس کرتے ہیں ویسے ہی یہاں سے یہ دیکھئے آگے بورڈ چمک رہا ہے یہ آ جاتا ہے تراب نگر کا مارکٹ جو کی بہت ہی عدبوت بہت ہی سندر مارکٹ ہے تراب نگر گاجی آباد اتر پردیش انڈیا دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تراب نگر مارکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بائک نکلی ہے یہ تراب نگر کے اندر سہی نکلی ہے جو تراب نگر کا باجار ہے دیکھئے آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے اور میرے رائٹ والا ہے یہ نہرونگر گاندی نگر نگل نکل چکا ہے اب نہرونگر چلنا اسٹارٹ ہو گیا ہے دیکھئے پولیس والے بھائی صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ تراب نگر پہ ہی کھڑے ہوئے تراب نگر کا مارکٹ کیونکہ یہ لیڈیز باجار کا آ جاتا ہے لیکن یہاں پر جینس لیڈیز دو نہیں آتے ہیں سوپنگ کرنا ہے لیکن لیڈیز کس زیادہ ہی آتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بتایا جائے اور دکھایا جائے گا اس اور جیسے ہی ہم آگے چلیں گے دیکھ سکتے یہ ہم آگے چلتے چلے جا رہے ہیں اور آگے آ جائے گا کالکہ گڑی چوک اور کالکہ گڑی چوک سے ہم ہو جائیں گے رائٹ میں اور کالکہ گڑی چوک پہ دکھائیں گے آپ لوگ کو کہ الیکٹرونس کی بہت بڑی مارکٹ ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے جیسے کی فریج کولر پنکھا ایسی باشنگ مسین جو بھی آپ لوگ وہاں سے کھرید سکتے ہیں تو کھرید لینا میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ الیکٹرونس کی سوپس مارکٹ کہاں پہ گئی وہ میں سب آپ لوگ کو ابھی دکھانے کی کوشش کروں آگے آپ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ میں اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا تو رنٹ بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوگ میں آپ لوگ کے بیچ میں لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کو انٹرٹین کرتا رہتا ہوں گائی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کیونکہ مارکٹ ہے تو مارکٹ کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ جام رہتا ہے آئے دن تو دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم یہ تراب نگر کی مارکٹیں نکلتے ہوئے آئے ہیں کہ سب سے زیادہ جام وہیں پہ رہتا ہے تراب نگر کی مارکٹ پہ ہی بگئے اور جام اتنا نہیں رہتا ہے یا پھر گھنٹہ گھر کے اندر آپ لوگ کو جام دیکھنے کے لیے ملے گا جو کہ میں پہلے ہی کئی ساری ویڈیو ڈال چکا ہوں تو میں نے سوچا یہ رچھا بندن کا تیوار آ رہا ہے تو اس پہ آپ لوگ کو کچھ دکھایا جائیں تو آپ لوگ کو دیکھئے یہ پوری امیٹ کر روڈ ہے یہ پرانے بسڈے سے یعنی کی سنتوتھ ہسپیٹل سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کے چودری موڈ آ کر جیٹی روڈ پر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے چودری موڈ چودری مول ہے اور اس کے ہی بگل میں اپولینٹ مول ہے جو کی بہت بڑا بگ سائج کا ہے تو یہ لیپٹ میں جائیں گے ہم چودری موڈ سے تو اپولینٹ مول آئے گا یعنی کی گاجیباد لالکوے کی سائیڈ گاجیباد کی سائیڈ میں جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں گائیس کیونکہ اب یہ مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے الیکٹرونکس کا جو کی کال کا گڑی چوک ہے دیکھ سکتے اس بھوڑ پر سکتے یہ کال کا گڑی چوک ہے اور لیپٹ میں الیکٹرونکس کی پوری مارکیٹ ہے گائیس یہاں سے آپ کچھ بھی بائنگ کر سکتے ہو یہ سیدھا پرانی وسببے کے لیے چلا جاتا اور یہاں سے ہم ہو جائیں گے رائٹ میں یہ کال کا گڑی چوک ہے یا گائیس اور یہاں سے ہم ہو گئے رائٹ اب یہاں سے ہم چلیں گے یہ دیکھ یہ اب اس رشتے پر آپ کو بتا دوں کہ جو یہ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل پتھر پتھر کی مارکیٹ ہے آپ یہاں سے ٹائل پتھر جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں گھر سے ریلیٹڈ وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس کال کا گڑی چوک کی مارکیٹ میں گئی دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ میں پتھر کی ہی سوکس لیں گے آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ٹوٹی نل پائپ پتھر ٹائل جو بھی آپ لوگ یہاں سے خریدنا چاہتے ہیں خرید سکتے ہیں گئی اور جیسے ہم یہاں سے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آگے چورایا آئے گا اور چورایا سے ہم اگر لیپٹ ہو جائیں گے تو مالی باڑا چوک چلے جائیں گے جو کی مارکیٹ ہے مالا مالی باڑا اور آپ کو بتا دو اگر رائٹ میں جائیں گے تو نہر اسٹیڈیم کے لیے چلے جائیں گے اور ادھر آپ کے ناسک پور پھاٹک کے لیے بھی چلے جائیں گے گئی دیکھ سکتے ہیں تشویر ہے اور آپ کو بتا دو کہ یہ جو کٹ ہے یہ چلا جاتا ہے یہ گڑیس ہسپیٹل ہے اور ایک ہسپیٹل اور ہے اس کا نام یاد نہیں آرہا وہ اسٹیڈیم کے سامنے ہی ہے گئی دیکھ سکتے ہیں تشویر ہے کیونکہ یہ چوک آنے والا یہاں پر اور جیسے ہی چوک آ جائے گا بیچہ یہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ لیپٹ والا دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نہرونگر یہ نہرونگر فرشٹ ہے سیکنڈ ہے پھر سرڈ ہے ایسے یہ دیکھیں یہ چورایا آ گیا یہ مالی بارا کے لیے لیپٹ میں چلا جاتا ہے رائٹ میں اسٹیڈیم کے لیے چلا جاتا ہے اور اگر ہم سیدھے جاتے ہیں تو یہ چلے جائیں گے ہم کبھی نگر ساستری نگر کے لیے تو چلی ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائیں